اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹراملزیز میں تو دوستو میں آج فیر خدمت بھی آپ کی حاضر ہوں اٹھ نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل ایکن کو پریس کرلیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں دوستو میں نے آج یہ ویڈیو اس ٹوپک میں بنانی نہیں تھی لیکن مجھے اتنے زیادہ میسج پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے نپال سے کافی کنٹری سے مجھے ایک ہی سوال بار بار لوگ میسج کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جورجی آ جائے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر آ کر شادی کر لیں اور وہاں پر ہمیں پکے پیپر مل جائیں گے ہماری پاسپورڈ ہمیں مل جائے گا ہمیں نیشنیلٹی مل جائے گی تو ہم لوگ وہاں پر آ کر ایسا کچھ کر سکتے ہیں بھائی جان پہلے آپ جس کنٹری میں بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کا ویزٹ تو کریں وہاں پر ٹریول تو کریں پتہ نہیں آپ کو وہ کنٹری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں وہاں کی حالات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آپ ابھی نکلیں نہیں اپنے ملک سے اور آپ وہاں پر ہی جا کر سب سے پہلے شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں بھی آپ اپنے ملک میں بیٹھ رہے ہیں تو اتنے سوال اسی ٹوپک کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کنٹریوں کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا باقی جو کنٹری ہیں ان کے لیے ویزٹ ویزا یا ورک پرمنٹ ایشو نہیں کرنا چاہیے ڈریکٹ میریج سیٹیفکیٹ ایشو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک سے سیدھا میریج سیٹیفکیٹ پر ٹریول کر کے میں آئے لڑکی اور ہم سب آپ کے استقبال میں کھڑے ہوں گے ائرپورٹ پہ وہیں پہ آپ کا شادی ہوگی اور آپ پھر لڑکی کو لے کے چلے جائیں اور آپ کا پاسپورٹ آپ کو دو چار دن میں ہفتہ دازے میں آپ کو ہینڈ آور کر دیں گے پھر آپ جہاں پہ مرضی چلے گی تو یار آپ پہلے وہاں پہ ٹریول تو کریں نا یار کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ان کنٹریوں میں ایسا ہوا نہیں ہے کافی میرے انڈیا کے جو بھائی ہیں یا پاکستان سے جو ہیں یا بنگلہ دیشن لوگوں نے شادیاں کی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ شادی کی ہے بچے پیدا کی ہیں ان کو جب ان کے پکے پیپر بن گئے ہیں ان کو پاسپورٹ ملے ہیں اس کے بعد وہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آگے ٹریول کر کے چلے گئے تو یار آپ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کیا ایمیج ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں اپنے ملک کی یعنی کہ آپ نے شادی کی ہے بچے پیدا کی ہیں صرف اسی بیس پر کہ ہمیں پکے پیپر ملے پاسپورٹ ملے نیشنلیٹی ملے ہم لوگ ٹریول کر دیں یعنی کہ آپ کا اس بندی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے صرف پاسپورٹ لینے کی یا پکے پیپر لینے کی حد تک تھا آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ یار میں اس اول لڑکی کو چھوڑ کے یا اپنے بچے کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں کافی انڈین پاکستانی بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہاں پر آکے دوسری کنٹری میں بھی جاکے ایون اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جورجیا آزربائیجا ارمینیا اور کنٹریوں میں بھی ایسا کی ایون فرانس میں بھی جرمنی میں بھی اٹلی میں بھی کچھ ایسے کیس ہوں ہے کہ وہ کر کے آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کسی ہوا کنٹری جا لگے ایسے کام کرنے کے بعد آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھیں گے ہم لوگوں نے اپنی ایمج خود خراب کی ہے کم سے کم آپ دوسری کنٹری میں ٹریویل کرتے ہیں اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے نا تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ یاسر بٹن ہے یہ فلان کام کی ہے وہ بولیں گے یہ پاکستانی تھا کوئی انڈین کام کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں بولیں گے یہ اس بندے کا یہ نام اس نے کیا ہے وہ بولیں کہ انڈین تھا یا بنگلہ دیشی تھا اس نے یہ کام کیا ہے پوری جتنی کمیونٹی ہوتی ہے وہ سب بدنام ہو جاتی ہے ہم اپنے ملک کو بدنام کر دیتے ہیں پورا ملک جو ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد یہ لوگ ہمیں بڑا ویلکم کریں گے ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں گے کچھ یہاں پر ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ اچھا اس چیز میں صرف میں یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ہی یہ کرتے ہیں انڈین نہیں کرتے ہیں یا انڈین صرف ایسا کرتے ہیں پاکستان ہی نہیں کرتے ہیں یا یہ دوہوں نے کرتے ہیں بنگلہ دیش کے کرتے ہیں بہترین اس کام میں سب لوگ برابر کشلی گیا پاکستانی بھی دودھ سے دھولے ہوئے نہیں ہیں نہ انڈین نہ بنگلہ دیشی ہیں دوسری کنٹریز کے جو ہیں جتنی اپنی بھٹی ہے یہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں سچائی کوئی برداشت نہیں کرتا ہر بندہ یہ بولے گا ہرini چھو کمین میں لوگ مجھے بول دیں گے بھائی جان اپنے گریبان میں جھانکے یہ ریالٹی ہے ہم سب لوگ اس کام میں برابر کے شریکے ہم لوگ سب مل کے یہ کام کرتے ہیں اپنے ملک کو اتنا برا ریپریزنٹ کر دیتے ہیں دوسری جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ہمیں پھر اچھی نظر سے دیکھتے نہیں کم سے کم آپ آئے ہیں اپنے ملک کا اچھا امیج پیدا کریں اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں آپ اکیلے ٹریبل کر کے نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کی کنٹریز جوڑی ہوئی ہے آپ کو غلط کام کریں گے وہ یہی بولیں گے کہ یہ انڈین تھا اس نے کی ہے یہ پاکستانی تھا یہ اس نے کی ہے یہ بنگلہ دیشی تھا یہ کام کر کے لیے وہ ایک بندے کے حد تک بات نہیں رکتی ہے تو لہٰذا اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈیگریٹ کر رہا ہوں یا اس کو میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں صرف ایک یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اویرنس دے رہا ہوں کہ بھائی جانا اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں اپنی اچھی امیج بنائے تاکہ یہ لوگ بھی ہمیں اس نظر سے دیکھنا بند کریں کہ جو دیکھیں کہ یہ انڈین یا پاکستانی بنگلہ دیشی ہے تو وہ ہے یا بندے ہی غلط ہیں وہ اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں میرے خیال میں میں آئی ٹھنک ہو سکتا ہے کہ انڈیا یا بندہ کے دوسری کنڈی کے بھی جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس چیز پہ ویڈیو بناتے ہو اور بنانی بھی چاہیے لوگوں کو ویرنس دینے چاہیے کہ اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں وہاں پہ جا کے غلط کام نہ کریں آپ اکیلے وہاں پہ ٹریول کر کے نہیں گئے آپ کے پیچھے آپ کی کنڈری جوڑی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ کسی بھی ملک میں جائیں وہاں پر ان کے قانون کو فالو کریں ان کی رسپیکٹ کریں عزت کریں اپنے ملک کو اچھا ریپریزنٹ کریں اور مجھے یہ بار بار میسیج کرنا بند کر دیں کہ بھائی جن وہاں پہ ہیں ہم لوگ شادییں کر لیں اور ہمیں پکے پیپر مل جائیں گے جو پہلے یہ جو سب گندھ ڈال کے گئے ہیں ہماری جتنے بھی یہ پٹی کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آج جو آنے والے ہیں یا جو باقی بندے ہیں جو چلے جینمن شادی کرنا بھی چاہتے ہیں فیملی بنانا بھی چاہتے ہیں ان کے لئے بھی مشکلیں ہو رہی ہیں کیوں ہم سے جو پہلے جو تین سار چار سال پہلے جو گندھ ڈال کے گئے ہیں ان لوگوں کا خمیازہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھگت رہے ہیں آپ کو اتبار کرنے کو رضا مند نہیں ہے کہ وہ ہم پہ اتبار کر سکے ہم پہ ٹرس کر سکے لہذا کسی بھی کنٹری میں جائیں اگر آپ کو کوئی آپ کے قسمت ساتھ دیتی ہے کہ آپ کی شادی ہو بھی جاتی ہے ردوائے ہو جائے لیکن وہاں پہ رکھ کے کم سے کم اس بندی کے ساتھ رہے ہیں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہیں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں آپ کے یہ پیپر بننے کے بعد نیشنلیٹ لینے کے بعد آپ نے کہاں پہ جانا ہے دوزق میں جانا ہے دوزق کا ویزا چاہیے پھر آپ کو اللہ نے آپ کی سن لی ہے اوپر والے نے سن لی ہے آپ کا اگر سارا سسٹم صحیح ہو گیا تو اور کیا چاہیے آپ کو اور اپنے ملک کو اچھا رپریزنٹ کریں میربانی کریں یہاں پہ آکستان کی حرکتیں نہ کریں میں جتنے بھی اپنے انڈین پاکستانی یا بنگلہ دیش کے بھائی ہیں سب سے بولتا ہوں کہ یہاں پر آکے کسی بھی کنٹری میں جائیں اپنے ملک کو اس طرح بدنام نہ کریں آپ کی غلطی کی وجہ سے پورا جو ملک ہے وہ اس سید کی پھر وہ خمیازہ بھگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سزا کرتے ہیں لمحیں سزا بھگتی ہیں صدی ہیں وہ ایک لمحے کی غلطی جو ہوتی ہے نا وہ پھر بڑی دیر تک آپ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو میں نے جیسے بولا نا کہ اس پٹی میں جتنی بھی پٹی ہے اس مہام میں ہم لوگ ساری اس طرح کی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی دودھ کے نہائے ہوئے ہیں یا انڈین جو بڑے دودھ کے نہائے ہو نہیں کرتے یا بنگلہ دیش کے یا دوسری کنٹری کے ہم لوگ سب ہی ایسے کرتے ہیں ہم لوگ سب کو اپنے گلپان میں جھانگنے کی ضرورت ہے اور پلیز اس چیز کو اووائیڈ کریں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اپنا بیڈ ہی میں چھوائیں کنٹریز میں آکے نہ چھوڑیں قسم سے یہ لوگ اب ہم لوگوں کے اوپر اتبار کرنے کو رضا مند نہیں اب ان لوگوں نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چھوڑ دی ہے وہ یہاں تک کہ معاملات ہو گئی ہیں کہ جو ٹی آرچیاں بنتی تھیں دوسرے کنٹری میں جائیں کئی معاملات میں ایسے ہیں کہ وہ ٹی آرچیاں نہیں بنا رہے بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن کر رہے صرف یہی چیزوں کی وجہ سے کہ نہیں جی آپ لوگ کی کنٹری جو وہ رسکی کنٹری ہے وہ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے اس رسپیکٹ سے نہیں دیکھتے ان کو پتا کہ آپ لوگ کیا ہیں اور ہم لوگ ہے بھی ایسے ہیں جب ہماری یہ بات سنی جاتی ہے کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہم لوگ اپنی اثر یہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا ایسے کام مت کریں اپنے ملکان اگر کچھ بہتر نہیں کر سکتے کم سے کم اس کے لئے برا بھی کچھ نہ کریں جس کنٹری میں بھی جائیں اپنے ملکان نام بنائیں اس کی گھوڑ ایمج آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اس طرح کیا کرتے نہ کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو مجھے اتنے سوال جی میسیج کر رہے تھے ہم سب کو اس ویڈیو میں جواب مل گیا ہوگا ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ